پاکستان کے ظلہ سیالکورٹ میں انیس سو اٹھ سیٹھ میں دریا چناب پر مرالہ بیراج تعمیر کیا گیا جسے مرالہ ہیڈ ویکس بھی کہتے ہیں اسے دو اہم نعرے نکلتی ہیں جو کہ مرالہ راوی لنگ کنال اور اپر چناب گنال کہلاتی ہیں مرالہ راوی لنگ کنال دریا چناب میں سے مرالہ ہیڈ ویکس سے نکلتا ہے اور دریا چناب کا پانی لے کر شہادرہ لاہور سے اوپر بہو میں دریا راوی میں شامل ہوتا ہے یہ ایک سو اٹھاؤن کلومیٹر طویل ہے اور پانی لے جانے کی ڈیزائن کردہ گنجائش 22000 کیوسک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد صاحب آپ کے حدمت میں حاضر ہے آج ناظرین میں اس وقت موجود ہوں لیلی نیر جسے ایم آر لنگ بولا جاتا ہے ہاں پہ لے کر آئے ہوں جس پوائنٹ پہ یہ ایم آر لنگ جو ہے ختم ہو رہی ہے یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سائیڈ پہ ایم آر لنگ ہے اور ہمارے بلکل اس سائیڈ پہ یہ راوی دریا شروع ہو چکا ہے ہمارے اس طرف جو ہے پیچھے ہمارے اس سے پیچھے جتنا بھی ایریا وہ بارڈر شروع ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہمارے بانڈری بھی نظر آتی ہے زیرو لائن وہ جہاں پہ سفید نظر آ رہے ہیں یہ درخت نظر آ رہے ہیں یہ سارے بانڈری لائن میں اس وقت موجود ہوں یہ ہے ججو گل گاؤں جسے ہم ملک بر جھال ہمارے بلکل اس طرف ہے ہمارے یہ ساتھ ہی جو ہے بہت پرانا گاؤں اس طرف جو ہے میرو وال گاؤں جسے بولا جاتا ہے یہاں پہ ابھی بھی اس گاؤں میں سکول تقریباً اٹھارہ سو سکول ہیں جو ابھی بھی اس گاؤں میں سکول ہے کسی دن وہ بھی آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھائیں گے فیل وقت جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ یہ ہمارے سامنے جو کوارٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلڈنگ جو بسیدہ نظر آ رہی ہے یہ دراصل محکمہ انہار ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی یہ کوارٹر ہیں اس وقت یہ جو بسیدہ ہو چکے ہیں ساتھ ہی یہ دریا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بلکل یہ کنارے پہ گاؤں ہیں صرف ایم آر لنک ہے اور اس طرف دریا ہے دریا میں یعنی بچے نہ ہو رہے ہیں دریا راوی میں آج کل تغیانی بہت زیادہ ہے ہمارے یہ اقب میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے دریا راوی کا ہی سارا ایریہ ہے اس طرف جتنا بھی یہ سارا علاقہ ہے یہ دریا راوی کا یہ علاقہ ہے یہاں پہ جتنے بھی کھیت ہیں یہ سمجھنے کے دریا کا حصہ ہیں ہارت کی جانب سے پانی چھوڑا جاتا ہے کافی زیادہ ہے جب پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تو تب یہ کبھی بھی دریا ان کھیتوں پر حملہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ دریا کا حصہ ہیں کبھی بھی پانی آ جاتا ہے اور یہ ہر سال دقریباً ایسا ہی ہوتا ہے ہر سال پانی آ جاتا ہے ان کھیتوں میں کیونکہ ہوتا ہے ہر سال پانی آ جاتا ہے ہی ہوتی مجھے رائے ہیں موت بانٹنے والی اس خوفناک کنال سے ہر سال مقامات سے درجنوں لاشوں کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے موسیقی ابھی ہمارا ڈرون جو ہے وہ سامنے کہاں پہ ہے وہ سامنے اوپر اٹک دیا ہے موسیقی 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 وہ سامنے اوپر چڑھنے لگا ہوں اوپر جا کر یہ ڈرون کو اٹھارنا ہے کیونکہ یہاں پہ میں ابھی آیا تھا دریاء کنا رہی ہے زیادرٹین میں ایمر ویڈ پر یہ اوپر سامنے لہوں سے نا وہ میں چ聽 اسے ہمارا ڈرون کی hem been不 Visit ڈرون پھٹک دیا تو overt الا کریں موسیقی 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 اگر رہے ہیں یہ ہے ہمارا ڈران یہ اوپر میں نے کلوز اس کو کر لیا اس پہلے سب سے پہلے دیکھئے یہ دیکھیں کلوز ایر دیکھتے ہیں اور تو کلوز نہیں 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 میں نے اوپر اس کو کلوز کر لیا تو اوپر کر لیا پھر اس کو کلوز کر لیا کلوز کر لیا ایسے ایک مزے کی باد ہے ہلاگر لائف میں اس طرح کے معاملات ایک مرتبہ نہیں آئے روز ہوتے رہتے ہیں میرے ساتھ اس کے پہلے بھی ڈلی گیٹ پہ گیا تھا وہ فل آسمان میں چلا گیا تھا مطلب مجھے نظر ہی نہیں آرہا نور جہاں کے مقبرے پر میرے ساتھ ایسے ہوا وہاں پہ بھی ڈران چاہ رہے ہیں آج یہاں پہ آیا دیکھیں میرے ساتھ آئے عثمان بھئی خطرناک ڈینجرس نہر ہے اور اس کے کنارے ہمیں ڈران کو فلائی کروا رہے تھے وہ درخت پہ چلانے چلے نارنگ شہر سے تقریبا ہم دس سے پندرہ کلومیٹر کے فگر پہ جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ بہت ہی اچھی وزٹنگ پلیس ہے یہ ہمارے پیچھے آبادی ہے جاجو گل کی اور اس طرف جو ہے ہمارے بلکل یہ سامنے اس طرف آپ کو دکھاتا چلوں میں اس طرف جو ہے ملک پور جھال جہاں پہ پنجاب کے مختلف ازلا سے لوگ یہاں پر صرف اور صرف فش کھانے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ دریا کے کنارے ہیں نہر کے کنارے ہیں بہت اچھا پوائنٹ ہے بہت ہی میٹھا پانی ہے کبھی آپ بھی آئیں تو یہاں پہ ضرور وزٹ کریں اکثر جو ہے عام تاتیلہ جب ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے چھٹیاں جب ملتی ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں سنڈے والے دن یا عید کی تاتیلات ہوتی ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ اب قریب ہی چودہ اگست آ رہی ہے تو اس دن یہاں پہ بہت ہی وزٹر کی کثیر تعداد آتی ہے بہت ہی اچھی پلیس ہے بہت ہی سکتے ہیں 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 یہ نالا ڈیک ہے دریا کا ایریا دریا کے ایریا پہ تقریباً بہت سی فصلے لگائی آتی ہیں ہر فصلی یہاں پہ مفید ہے پائدہ مند رہتی ہے رستے دیکھیں بہت زیادہ خراب ہیں ابھی جو راستہ آ رہا ہے وہ یہ دیکھیں بلکل کچھے راستے ہیں یہاں یہاں پہ بھی راستہ بہت زیادہ خراب ہے ملے جی اب ہم پہنچ چکے ہیں بیر بی نہر بمبان راوی بیدیا نہر پر یہ ہمارے بلکل رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے رائٹ سائیڈ پہ جو نہر ہے یہ ہے بیر بیہر جو کہ پنجاب جی بہت فیمس نہر ہے اور بڑی نہر ہے یہ ہیڈ بمبان سے شروع ہوتی ہے اور دریاء راوی کے نیچے سے ہوتی ہوئی سائیفن بنا ہوا اس کے نیچے سے ہوتی ہوئی آگے بیدیاں کسور میں انٹر ہو جاتی ہے وہاں پہ مزید آگے یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے یہ میں ابھی ہیڈ پہ پہنچ چکا ہوں یہاں پہ علاقے کا مشہور نام ہے یہ اس جگہ کا ہیڈ جس کو بولا جاتا ہے یہاں پہ بہت سے گاؤں کو جو ہے رسطہ جا رہا ہے بہت خود شورت کی ہوئے ہیں یہاں کے بھی یہ بھی ایک نالا بنا رکھا ہے جب ایکسٹرہ بیر بھی میں پانی ہوتا ہے تو اس طرح چھوڑ دیا گیا تاثیر چیک کرتے ہیں کہ پانی کیسا یہاں بڑا ہی تھنڈا پانی ہے یہ بہت زیادہ پانی ہے یہ بہت زیادہ پانی ہے یہ آج کی ہماری ویڈیو جس میں آج آپ کو اپنے اس علاقے کی سیر کروائی ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورتی اس علاقے کے ویو تھا یہ اس وقت جہاں پہ میں اگزیکٹ پوائنٹ پہ موجود ہوں یہ کوٹ بھیلا گاؤں یہ کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل ساتھ ہی بی ار بی ہے نہر جو پنجاب کی بہت ہی فیمس اور مشہور نہر ہے آئی ہوپ کو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اسی کے ساتھ اپنے صاحب بھائی کو دیجئے اجازت پیار بھری دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ